ایک نوجوان آپ دی بارگاہ میں جازے روائے کہنے لگا حضور جنہی رب نے تباہ نو عشق دیتا آنا دعا فرما رب میں نو یمیں دے وے آفرما ننننننہ ناسی منڈز آیا کرانا نہیں نئی 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 نیسی منڈز آیا کرانا اگر حضور کیوں فرما جلے آیا تو سام لمے گا ایدار اسیلی نے کہا سام کے بیٹھے نا تو ساملہ میں گا ایک گلاس ہی بندہ ایک جگ پانی پا دے ایک گلاس ہی ایک جگ پانی پا دے کی ہوئے گا بولو دول جائے گا برطن میں چاہتا ہے جنہاں برطن دے ویچھ آوے ہاں فرمائلنہ ہی نہیں مونڈا ہنگل نہیں ہے ہاں سی مونڈا دایاں نہیں کرنا کہ تو برداشتی نہ کر سکے کہ اپنے ہوش آواز تھو بھمیں کہ چھ مہینے معذوری جیل کٹی یہ اور بندہ ہے کٹ کے رکھائے سامل پتہ لگ جائے گا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ناموس سرکار کی عزت دیکھو میرے آقا نے اپنے غلاموں کو کیسے نوازا امام الانبیاء کے صحابی حضرت زاہر کیا نام ہے جی بولو ظاہر ظا کے ساتھ ہے ظا الف ہارہ ظاہر یہ دیاتی سے حضرت انس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اے حضور دیاتی غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحدیت من البادیت فجہزو ہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد این یخرجا اے حضور دیاتی غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور گریب جائے اے جب ہوئی دیاتی تو مدینہ شہر ہم دیسن نا تو میرے آقا دی بارگاویج دہا دے تو فیلے آ کے انہیں پیش کر دے سن دہا دیاں سبزیاں دہا دیاں ہیں جی دیسی چیزاں لے آ کے تو میرے آقا دی بارگاویج حضیعہ پیش کر دے سن اذا دکھنا اور میرے آقا اپنی امتنا کنم پیار کر دیں کہ تسی دی میں کسے کھلوتے آن تسی دیان کرنا تسی حدیث کے الفاظ ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واپس جانے لگتے تو میرے آقا پھر ان کو مدینہ شہر کی چیزیں عطا فرما کر بھیجتے بدلے میں تبرک کی طور پر حدیث کے الفاظ ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ زَاہِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَادِرُوحُ یہ ظاہر ہمارا جاتی غلام ہے اور ہم اس کے شہر ہی ہیں آگے فرما وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيُحِبُّهُ میرے آقا بھی حضرت زائر اسے پیار کرتے تھے ہر بندہ کہنا ہے نا میں حضور میں پیار کر دا مذہب میں بھی حضور فرما ہوں اے میرا غلامیں چاستہ آئیں نا جی جب روح میرے پیرہاں نرخا کیسے نکلی تو روز اسے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا اوہ میرا رزوی آیا حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنو میرا آقا مولا ان سے کیا کرتے تھے پیار کیا کرتے تھے پولو یار کیا کرتے تھے وَقَانَ رَجُلًا دَمِيمًا رنگ جو ہے نا ان کا اچھی تنہ اچھا نہیں تھا اتنہ رنگ اچھا نہیں تھا فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَوْمَنْ وَوَيَبِيُّ مَتَاعَهُ حضرت زائر جڑے سن احسن غریب تے نا بزار سمان ویچ دی سی تے بزار جا کے تے نا ٹوکرہ لا کے بیٹھے رہنے تھے سمان وکڑنے ہی کو نہیں جب وکڑنے ہوئی تو تھوڑا جا وکڑا تے مراکہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اے پیار کردے سن تے حضور انہ نا پیار کردے سی حدیث کے الفاظ کیا ہیں ایک دن امام الانبیاء تشریف لے گیا حضرت ظاہر بزار کے اندر بیٹھے سمان بیچ رہے تھے جو بھی سمان تھا حدیث میں سمان نہیں لکھا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیر ہے یار ہم تو بزار میں جاتے ہیں تو ہم تو رکتے نہیں ہیں کھڑے نہیں ہوتے یار یہ ہمارے مقتدی ہیں یہ کیا کہیں گے یار دو ماہ جہانت سردار اون تے مراکہ بزار گئے قد بستے گئے اپنے غلام دا سمان بیچوان بستے یہ تو مراکہ سمان وکڑنے نہیں سی رہے ہیں نا دا حسن نہیں غریب رنگ نہیں اچھا نہیں سی مراکہ جو بزار کہتے ہیں اے سمان ویچر ایسی حدیث کے الفاظ کیا ہیں فَحْتَدْنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْسِرْهُ مراکہ جو پچھو آئے نہ حضر زائر دموں انجھ سی حضور پچھو آئے تو مراکہ نے پچھو آکے نہ تو حضور انجھ ہاتھ رکھل آئے نہ دے چیرے ہوتے انجھ جو میں بچے نہیں کہنے دے ہاں بچ دس کون ہے کوئی سا کوئی ہوگا نہ ہوا شہاب تیرے خالق حسن و عدا کی قسم اور دعا جانا نے سردار ہواں یار ایک غریب غلام غریب غلام مراکہ بزار پہنچ گیا تھے مراکہ نے انداز کی اپنایا دیکھو مراکہ نے پچھو آکے نہ اکھنا تھا تراخلیا آئیں حضر زائر کہنے لگے ارسلی منحازہ ارسلی منحازہ او یار کونے چھوڑ دے بھائی کونے کونے چھڑ دے میں نوں او خیل رہا ہے میرے سامان ٹک پہنے ہیں کونے چھڑ دے میں نوں حضر زائر نے تباگر مرمانچ نہیں اسے او کہتے انج نے مرمانیاں ہو جانی آنن کہتے انج نے کہنا ہم نوازیوں ہو جانی آنن کہتے جیتوو حضور نے کونے چھڑ دے میں حضر زائر نے جناب جیتو حضر نے ہاتھ رکھے ہیں انج حضر زائر نے انج چیک کیتا ہے انج انج جیتو ہاتھ لائے ہیں حضر زائر نسو فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا رشم کائنات میں نہیں دیکھا جو حضور کی ہتھیلی اسے نرم ہو میراکہ کی ہتھیلیاں رشم سے بھی کئی کونہ زیادہ نرم تھی انج کی تاں نے چک کی تاں ٹٹرول کے انج انہیں کیا یہ تو رشم کی تاں نرم میراکہ کے ہاتھ ہیں نار تو خوشبو نے جھوکا آیا میراکہ تھی خوشبو تاں جھوکا آیا انہیں کی بوم آیا سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں سے گلشن محک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہیں ان کی محکنے دل کے ہنچے کھلا دیئے ہیں جس راجل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں بزم سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو ساری بہاریں ہشت خلد چھوٹا ایسا اتردان ہے امام اے الی سنت فرماتے ہیں بہت سارے شعرات جمع ہوئے حضور کی ظلفوں کی تعریف کرنے لگے ہر شاعر نے حضور کی ظلفوں کی تعریف کی امام اے ایمان رضا کہتے ہیں جب میری باری آئی تو کہتے ہیں میں نے حضور کی ظلفوں کی تعریف کرتے کرتے کہاں چلا گیا بزم سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو میری سوچ کتے تک گئی ساری بہاریں ہشت خلد چھوٹا ایسا اتردان ہے فرماتے ہیں آٹھ جنتوں کی خوشبو میرے معبوب کی ظلف کی خوشبو کے مقابلے میں داتہ دربار والی چھوٹی سی شیشی ہے پلاستک کی چھوٹی سی پیلی سی نہیں وہ پلاستک کی ملتی ہے تنی ساری ڈبیا جس میں چوف وہ کہتے ہیں جی گستوری ہے ہے نا جی فرماتے ہیں آٹھ جنتوں کی خوشبو میرے معبوب کی ظلفوں کی خوشبو کی مقابلے میں اتنی ساری ڈبیا ہے جی وہ ہے بینی بینی وہاں خوشبو جو حضور دی وہ ہے بینی بینی وہاں حق کے بسا ہے ارسی فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کے وہاں کی شب بھی نہار ہے یہ سمن یہ سوسن یاسمن یہ بنفشہ سنبل و نسترن گل سرو لالہ بھرا چمن وہ یہ ایک جلوہ ہزار ہے سمامو الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبیتر پھر نہ چاہے دلھن پھول سرطاب قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول دہن پھول جکن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبیتر پھر نہ چاہے دلھن پھول حضور جہتھا جی نرمی میں نکھی خوشبودہ جھونکہ بھی ویکھا خوشبودہ جھونکہ بھی ویکھا حضرت زائر حدیث کے الفاظ کیا ہیں فلتفت فارف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جد کو آپ نے غور کی دین ہے تو خوشبو بھی سنگی ہتھا ہی ہتھا ہی حتھلا کے چیک کی تا تو آپ کے پیچان گئے انہیں کیوں ہوئی اے تو میرے آقا اے نیا مربانی ہے یا رسول اللہ محبوب ایس غلام ہوتے جنہوں ملج بلاندہ ہی کوئی نہیں کیوں جی یہ تقریب ہے ادھے کپڑے میڑین یہ تو صاحب یہ رسول نے پیچان لیا حضرت زائر نہیں پہی تو میرے آقا من تو میرے آقا دا علم نشرخ دا سینہ حضرت زائر کی پشت پر ٹچ ہے حضور نے انج کی طبعہ نہ انج ہے علم نشرخ کا سینہ میرے آقا کا حضرت زائر کی کنڈ نہ لگایا حدیث کے الفاظ کیا ہیں فجال لا یعلو ماعلسک زہرہو بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین عرفہو حضرت زائر کی تو پہیچان لیا رہی تو میرے آقا آپ نے کیا 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 تھا حضور تے سینہ ناں رگڑی آئیں انہیں کہا میرے آقا اے علم نشرخ دا سینہ وہ دوبارہ چمنڈ کے ٹھوموکا ملے گا وہ میرے آقا اتنے ہی تو سکرم نوازی فرمائی اے میں نے امام نے کیا تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر ادا میں مزا دیا تو اسا کوئی ہوگا نہ ہوا شہا تیرے خالے کی حسنوں ادا کی جسم حدیث کے الفاظ کیا ہیں دیکھ آگے حضور نے محبت کی آر انتہا کر دی فرمایا اب حضور نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ساتھ کیا فرمایا مئیشتر الابدہ اے غلام نے کون خرید دے گا حضور فرمایا ظاہر میں تینوں ویچ دا ہوں اے غلام نے کون خرید دے گا حضور ظاہر نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں کیا رز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازن واللہ تجدنی قاسدن میرے آقا محبوب میں تو کھوٹا سکھا ہوں مجھے کس نے لینا ہے اوپر سے گریب بھی ہو محبوب رنگ بھی اچھا نہیں ہے محبوب کپڑے بھی مہلے ہوتے ہیں میں تو کھوٹا سکھا ہوں مجھے کون خرید دے گا میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما اوہ میرے غلام تم نے کیا بات کر دیا ہے لیکن عند اللہ لستہ بکاسدن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بڑی عزمت ہے تمہارا بڑا مقام ہے تم کھوٹے سکھے میں ہوں اب دیکھیں امام الانبیاء بزار کے اندر ہمارے مفتی آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث شریف پڑھاتے تھے تو آپ رو پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اور لوگوں تسی سوچو اور حضرت زائر ایک غریب حضور دہ امتی کہ میرا آقا ہوں دا سودہ وچوان واسطے بزار چلے گئے ساڑے کوئی بندوں ہوئے نا اسی بزار جائے نا خود شرم محسوس کر دیا اور نبیاء دے سردار اومن نبیاء دے سردار اومن کہ میرا آقا بزار چلے گئے اپنے غلام دا سودہ وچوان واسطے پہلے انہیں سودہ وکڑا ہی نہیں سی میرا آقا نے انہیں پیار کی دا بزار میں جا کے کہ حضرت زائر جی تو بعد سودہ لاکے بیٹھتے سنہ جی پانچ منٹے جی ویسٹ کیا ہوں گھرے چلے گئے میرا آقا اپنے غلام دا سودہ وچوان واسطے بھی بزار پہنچ گئے ہم امت بھی کیا کر رہے ہیں آگے سے فرانسی شسورو نے ہمارے نبی کی کارٹون بنائے نے سرکاری سطح پہ چھپن اسلامی ممالک ہیں ڈیڑھ عرب سے اوپر مسلمانوں کی تعداد ہے ایک بھی مسلمان کو نہیں آجا جڑا اس سے لنگتی کو بدلا تا لے لندا تو آج ایک میں میرا قائد جڑا اے غام لے کے دنیا تو گیا حضور امیر و مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہنا انہوں بیماری شماری کوئی نہیں سی اندروں آپ کڑھ کڑھ دے رہنے سی کڑھ دے رہنے سی کہ اے غم آپ لے کے چلے گئے اور آپ نے فرمایا سی کہ اس سے لنگتی نہ سر تن نہ جدا ہونا اجلائی پہ کل ضرور ہونا کہ میرے قائد دے فرماں ضرور پورا ہونا لیکن امت کی کر رہی ڈیڑھ عرب مسلمان کم اپیش ایک بھی اس طرح دکھو نہیں چوڑی نے کرنا بھی چکانا جیسی وہ چوڑی آج تک رہن دی چوڑی ایک کہ دوسرا فرانسیسی سور جنہیں ریاستی سطح تیار ساڑھے نبید کارٹون بڑھوائے اس لیے کی کر رہے ہیں معبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلاح دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے انہیں ہم نے دل سے بھولا دیا ہم تیرے بزار کی جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا ہم تیرے سور و بدر کے بابوں کے ورک اُلٹ کے گھلر گئے ہمیں تیرے روایتوں کی حکایتوں نے صرف مزہ دیا تیرے حسنِ خلو کی ایک رمک میری زندگی میں نہ آسکی میں اسے میں خوش ہوں کہ شہر کے دربام کو تو سجا دیا کہ اے اینایت کم لذر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو تبصو میرے خوزیز تھا انہیں تیرے غم نے رولا دیا